نمسکار سلام آدھا ہیلو دوستو میں ہوں مبصر آفتاب آج میں لے کر کے آیا ہوں ایک نئی ویڈیو جس میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں دنیا کے ساتھ عجوبوں کے بارے میں یہ تو آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ دنیا میں ساتھ عجوبے ہیں پر شاید آپ لوگوں کو ان کے بارے میں پتا نہیں ہوں اس لئے میں آج آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤں گا اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ ساتھ عجوبے پوری دنیا میں کرائے گئے سروے کے آدھار پر چینیت کیے گئے ہیں چلیے دوستو اب جانتے ہیں ان عجوبوں کے بارے میں ان سات عجوبوں میں پہلا عجوبہ مسیح ادھارک ہے جو کی براجیل کے ریو ڈی جینیرو میں استثت ہے یہ ایسا مسیح کی ایک اسٹیچو ہے جو کی دنیا کا دوسرا سب سے بڑا آٹھ ڈے اسٹیچو مانا جاتا ہے یہ اسٹیچو پانچ میٹر یعنی 31 فٹ لمبا اور ادھار سہیت 49.6 میٹر یعنی 130 فٹ لمبا ہے اس اسٹیچو کا نیرمان کنکریٹ اور پتھر سے کیا گیا ہے اس کا نیرمان 1922 سے 1931 کے بیچ ہوا اس ویسال اسٹیچو کا نجارہ رات کے سمیں میں بہت خوبصورت ہوتا ہے دنیا کے سات عجوبوں میں دوسرا عجوبہ تاج محل ہے اس کے بارے میں تو آپ لوگ بھلی بھانتی جانتے ہی ہوں گے دنیا میں پیار سے پیارا اور خوبصورت احساس کچھ نہیں ہوتا پیار کی اسی خوبصورتی کو عمارت کی شکل دی بھارت کے مغلبادشاہ شاہ جہاں نے شاہ جہاں نے اپنی بیگم ممتاج محل کی یاد میں تاج محل بنوایا تھا یہ 1632 میں بننا شروع ہوا اس کو بنانے میں 3 کروڑ 20 لاکھ کی لاغت آئی جس کے بعد سلطنت پوری طرح کنگال ہو گئی تھی اسی وجہ سے اس کی بیٹے اورنگ جیب نے خود تک پر قبضہ کر لیا اور شاہ جہاں کو قید میں بھیج دیا دنیا کے ساتھ عجوبوں میں تیسرا عجوبہ دی گریٹ وال آف چائنہ ہے اس دیوار کا نیرمان پانچویں ستی سے سول بھی ستی تک ہوتا رہا چین کے بیوین شاش کو دوارہ اتری سیما کی سرکچہ کے لیے اس کا نیرمان کرایا گیا تھا کئی سو برسوں کے بعد یہ بن کر پورا ہوا اس کو بنانے کا ادیس تھا منگولین آکرمنکاریوں کو چین میں پرویس کرنے سے روکنا کئی کئی جگہ پہ اس کی اچھائی پیتیس فٹ ہے اس کی چورائی سولہ فٹ یعنی اتنی ہے کہ دس پیدل لوگ اور پانچ گھر سوار ایک ساتھ آ جا سکتے ہیں چینی باسہ کون سی ہونگ نے ان سب دیواروں کو ملا کر ایک برا دیوار بنا دیا اس دیوار کی لمبائی اکیس ہزار ایک سو چھانوے کلومیٹر ہے نمبر فور دنیا کے ساتھ اجوبوں میں چوتھا اجوبہ مچو پیچو سہر ہے یہ پیروں کے کشکو سہر میں اس دیتے اس شہر کو انکہ راجہ پیچھا کوئی نے چودہ سو ارتیس سے چودہ سب بہتر کے بیچ بنایا چوبیس سو میٹر اوپر ایک پہاری پر بنے شہر میں رہنا اور اس سہر کو بنانا اپنے آپ میں اجوبہ ہی ہے دچھن امریکہ میں انڈیج پربتوں کے بیچ بسا یہ سہر پورا چین سبیتا کا سب سے بڑا اداہرن مانا جاتا ہے کبھی یہ نگری بہت سمپن تھی پر بدکسمتی سے ایک صدی کے بعد ہی یہ شہر انہیں چھوڑنا پڑا اسپین کے آکرمنکاری اپنے ساتھ چیچک جیسی مہاماری یہاں لے آئے جس سے یہ شہر پوری طرح تباہ و برباد ہو گیا دنیا کے ساتھ اجوبوں میں پانچوہ اجوبہ جوٹن کا پیٹرا ہے اس کا نرمان نواتینی لوگوں نے کیا نواتینی لوگ عرب شہر میں رہتے تھے اتحاشک شہر پیٹرا اپنی ویچیتر واسطو کلا کے لیے دنیا کے ساتھ اجوبوں میں شامل ہے یہاں ترہ ترہ کی امارتیں ہیں جو لال بلوہ پتھروں سے بنی ہوئی ہیں سبھی پتھروں پر بہترین نکاشی کی گئی ہے اس میں 138 فٹ اونچی مندر نہرے پانی کے طلاب تتہ کھلا اسٹیڈیم ہے اس جگہ کے بارے میں دنیا کو کچھ پتا نہیں تھا پر 1812 میں سیوس کے جان ڈاگ نے اس کے بارے میں بتایا دنیا کے ساتھ اجوبوں میں چھٹا اجوبہ پیسا کا تیڑھا مینار ہے پیسا کا مینار اٹلی کے شہر پیسا میں استطح ہے یہاں مینار اپنے بننے کے سمجھ سے ہی جھکنا شروع ہو گیا تھا یہاں مینار 185 فٹ اچھا ہے جس میں کل 296 سیڑھیاں ہیں اس مینار کی نیو 14 اگست 173 میں ایک یود میں وجہ ہونے کے بعد رکھا گیا اس دور میں صرف اس کی پہلی منجل بنائی گئی دوسری بار پھر 1178 میں بنانے کا کام شروع کیا گیا اور صرف دو آر منجل بنائے گیا اس کے بعد 1272 میں پھر سے کام کو شروع کیا گیا اور 1319 میں اس کی ساتھویں اور آخری منجل بنائی گئی 1372 میں اس پر گھنٹی والا حصہ جورا گیا اس حصے میں کل سات گھنٹیاں لگائی گئی جن میں سے ہر ایک گھنٹی سے ایک الگ سور سننے کو ملتا ہے آخری گھنٹی سولو سو پشپن میں لگائی گئی دنیا کے ساتھ اجوبوں میں ساتھوار آخری اجوبہ ہے میکسیکو میں بنا چچن اجا یا امارت دنیا میں مایا سویتا کے گورپون کلا کی کائی گاتی ہے چچن اجا ایک مایا بھاسا ہے جس کا معنی ہوتا ہے اجا کے کونے کے مو پر مایا جوبان میں اجا پانی کے جادوگر کو کہتے ہیں اس سمیہ کے کشل کائریگرو کی محنت کو یہ امارت اپنے آپ میں سنجوئے ہوئے ہیں شہر کو بیچو بیچ ککل کن کا مندر ہے جو 89 فٹ کی اچھائی تک بنا ہے جن کے چاروں دشاؤں میں 91 سیڈیاں ہیں پرتیک سیڈی سال کے ایک دن کا پرتک ہے اور 365 دن ہے اوپڑ کا چبوترا یہ جان کریں آپ لوگوں کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولے تب تک کے لیے میں آپ لوگوں سے ودا لیتا ہوں اور پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ سبسکراب کیجئے انڈیا زیوت نیور گیو اپ چینل کو اور پریس کیجئے بیل آئیکن کو تاکہ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے